اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم دین کا صحیح تصور کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں ختم نبوت کی بحث کے بعد اب یہ چیز ہمارے سامنے آئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اب جب کہ وحی و الہام کا دروازہ بند ہو گیا ہے تو لوگوں کی ہدایت کے لیے کیا سامان کیا گیا ہے یہاں میں نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ چنانچہ آپ کی امت میں اسے دین پر قائم رکھنے کے لیے انذار کی ذمہ داری اب قیامت کے علماء ادا کریں گے علماء کی یہ ذمہ داری سورہ توبہ میں اس طرح بیان ہوئی ہے اس کے بعد وہ آیت ہے اس آیت کا ترجمہ ہم پڑ چکے ہیں اس میں دعوت سے متعلق جو بعض ضروری ہدایات ہیں وہ انشاءاللہ قانون دعوت میں تفصیل کے ساتھ زیر بحث آئیں گی یہاں میں نے دو باتوں کی ترجمہ کیا تھا ایک یہ کہ جو کام اس گروہ کو کرنا ہے وہ انذار ہے قرآن مجید نے بہت وضاحت سے خود بیان کر دیا ہے دوسرے یہ کہ اس کام کو کرنے کے لیے نہ کی ضرورت ہے نہ کسی الہام کی ضرورت ہے نہ ملائے علیہ سے کسی رابطے کی ضرورت ہے جیسے کہ ہمارے ہاں صوفیہ نے اس کو ایک مسئلہ بنا دیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ اس کے لیے لیتفقہو فی الدین دین میں گہری بصیرت پیدا کرنے کی ضرورت ہے یعنی جو دین اللہ تعالیٰ نے ہم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے دیا ہے اس میں گہری بصیرت پیدا کرنے کے بعد لوگوں کو اپنی قوم کے لیے انذار کی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے دوسری بات جو میں نے واضح کی تھی وہ یہ تھی کہ قرآن نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ انذار قرآن ہی کے ذریعے سے ہوگا یہ بات قرآن مجید نے خود واضح کر دی ہے اور نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح کر دی ہے بلکہ یہ بات بھی کہہ دی ہے کہ اب قیامت تک یہی ذریعہ انذار رہے گا چنانچہ میں نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ قرآن میں یہ کہا گیا ہے یعنی یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا ہے اس لیے کہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں انذار کروں یعنی رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخاطبین کو یہ فرماتے ہیں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ کہیئے آپ آیت شروع جہاں سے تک کل یعنی آپ کہہ دیں ان کو یہ کہ اوہیہ علیہ حاضر قرآن یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا ہے اس لیے کہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تمہیں انذار کروں اور وہ بھی جنہ یہ پہنچے گویا رسالت محب صلی اللہ علیہ وسلم کا انذار ہی اصل میں جاری رہے گا قیامت تک اس قرآن کے ذریعے سے تو قرآن مجید کے ذریعے سے جب یہ انذار ہونا ہے تو اس کے بعد پھر میرے نزدیک دین کی خدمت کا جو کچھ بھی تصور بنتا ہے وہ اصل میں تین ہی نقاط پر مبنی ہونا چاہیے یعنی ایک یہ بات کہ اس کا احتمام کیا جائے کہ وہ لوگ جن کو اللہ اس کی توفیق دے کہ وہ اپنی زندگی دین میں گہری بصیرت پیدا کرنے کے لیے وقف کرنا چاہے اس کا احتمام کیا جائے کہ وہ دین میں گہری بصیرت پیدا کرسکے یعنی کچھ لوگوں کو اللہ یہ توفیق دے کہ جیسے انسان زندگی میں مختلف شعبوں کو اختیار کرتا ہے کوئی آدمی طب کا شعبہ اختیار کرتا ہے کوئی سائنس کا شعبہ اختیار کرتا ہے کوئی کاروبار کا شعبہ اختیار کرتا ہے تو اس طرح کچھ لوگوں کو جیسے کہ قرآن نے کہا ہے اس امت میں قیامت تک نکل چاہیے یہ نہیں کہا کہ ساری امت نکل کھڑی ہو کچھ لوگوں کو نکلتے رہنا چاہیے اور اس کا احتمام رہنا چاہیے یعنی امت کے اوپر گویا یہ ذمہ داری آئد ہوتی ہے مسلمانوں پر کہ وہ اس کا احتمام کرتے رہیں کہ کچھ لوگ خدا کے دین کی سچی بصیرت میں والے پیدا ہوتے ہیں ایک چیز یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کیونکہ انظار کا ذریعہ ہے یہ بات خود قرآن سے واضح ہو گئی تو قرآن مجید کے اس انظار کو لوگوں تک پہنچایا جاتا رہے اب ظاہر ہے کہ وہ قرآنی کے ذریعے سے پہنچنا ہے تو ہم جب اپنی تاریخ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلی دو تین صدیوں تک قرآن کی اسلوب کا کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا اس لیے کہ بہت قریب الہت تھے لوگ اور جو لوگ عربی زبان سیکھ رہے تھے وہ بھی بڑی حد تک اس عربی کے قریب تھے جس میں قرآن نازل ہوا ہے اس زمانے کا انداز اسلوب بات کرنے کا طریقہ ہوئی تھا بات کے زمانوں میں ظاہر ہے کہ خود عربی زبان بھی تبدیل ہونا شروع ہو گئی اور پھر یہ دین صرف عربوں ہی تک محدود نہیں رہا یا انہی اقوام تک محدود نہیں رہا تو لہٰذا قرآن مجید کے تراجم بھی ہونے لگ گئے اب یہ تراجم فارسی میں بھی ہوئے پھر یہ اردو میں بھی ہوئے انگریزی میں بھی ہوئے اب دنیا کی سب زبانوں میں ہو رہے ہیں تو قرآن مجید کی زبان کو عام کیا جائے اور ظاہر ہے کہ سارے لوگ عربی زبان جاننے والے نہیں ہو سکتے تو قرآن مجید کے ایسے اچھے ترجمے ہوتے رہے جس کے ذریعے سے وہ لوگوں تک اس کا جتنا بھی اچھے سچا ہتمام کیا جا سکے وہ کرتے رہنا چاہیے اور تیسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کو جب انظار کیا جائے گا تو یہ کیوں شرط لگائی گئی ہے کہ وہ لوگ اس کام کے لیے آگے بڑھیں جو دین میں گہری بصیرت رکھتے ہوں اس لیے کہ قرآن بھی ترجمہ ہو کر شرع کر کے انہی کے ذریعے سے پہنچے گا اور پھر لوگوں کو کوئی بات پوچھنا ہوگی دین کے بارے میں تو وہی لوگ بتائیں گی بھی تو دین کی شروع وضاحت کا کام یعنی دین کیا ہے وہ ہوتا ہے آپ اگر امت کی تاریخ پر نگاہ ڈال کے دیکھیں گے تو یہ جو ہمارے ہاتھ تحریکیں اٹھیں ہیں اور جماعتیں بنی ہیں اور ترہ ترہ کے مقاصد کے لیے لوگ مشتوے ہوئے ہیں یہ تو موجودہ زمانے میں ایک روح ہے جو چل نکلی یا قدیم زمانے میں صوفیہ نے اپنے سلاسل قائم کر دی ہے ان کا بھی اپنا ایک خاص انداز ہے اور ان کے اپنے تربیت کے تصورات ہیں ورنہ ہماری امت میں جو علماء کی ٹیڈیشن ہے وہ کموں بیش بلکل ٹھیستے پڑے ہیں یعنی ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ اس کا احتمال بڑے پہمانے پر یعنی اگر خدا کے کسی بندے کو یہ توفیق ہوئی ہے وہ کسی مسجد میں بیٹھ گیا اور اس نے لوگوں کو دین میں بسی رکھ اور اس کے شاگرد ہو گئے ہیں اور لوگ اس سے پڑھتے رہے ہیں یعنی آپ اگر پدائی زمانے میں دیکھیں تو امام مالک نے پڑھانا شروع کر دیا ابن عباس نے پڑھانا شروع کر دیا ان سے پہلے صحابہ میں سے ابن مسعود نے تعلیم دینا شروع کر دی اس طرح ان کی مسجدیں یا ان کی اپنے گھر یا ان کی اپنی بیٹھک ہی لوگوں کے لیے تعلیم گاہ بنتی چلی گی جیسے کہ اس زمانے کا طریقہ بعد میں پھر یہی چیز مدرسوں میں اور درسگاہوں میں تبیل ہونا شروع ہو گئی علماء کرام نے پدان بڑی کوشش کی ہے دین وضعات کے معاملے میں ہمارے پاس جو سب سے پہلی چیز ہے وہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی شروع وضعات یعنی احادیث کی صورت میں اور آثار صحابہ کی صورت میں تو ہمیں اس کی کچھ خدمت کرنی ہے تاکہ لوگوں تک وہ بھی پہنچتی رہے اور بعد میں پھر ظاہر ہے کہ اسی نوعیت کی خدمت اپنے اپنے زمانے کی ضرورتوں کے لحاظ سے لوگ کرتے رہیں گے یہ جو اس وقت ہم کچھ خدمت انجام دے رہے ہیں یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے یعنی قرآن مجید کی خدمت انجام دی جائے تاکہ اس کا تفسیر اس کی شرع ہوتی رہے اس کا انذار پہنچ سکے اسے گھر گھر پہنچا دیا جائے اس کی زبان سے لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید کا اچھا ترجمہ کر کے سادہ ترجمہ کر کے یہ اگر قرآن کو عام کرنے کا فیصلہ کر لیا جائے تو یہ ذمہ داری بدرجہ اتم پوری ہو جاتی ترجمہ بہرحال دین میں بڑی گہری بصیرت رکھنے والے لوگوں کو کرنا چاہیے یعنی وہ لوگ جو قرآن مجید کو اس کی زبان کو اس کی عدب کو اس کے سالیب کو سمجھتے ہوں اور یہ بھی جانتے ہوں کہ اس زمانے کی زبان میں اس کو کیسے منتقل کرنا ہے یعنی یہ تو ایک چیز ہے جس کو حاصل کرنا پڑتا ہے لیکن خود قرآن ہے اس کے لیکن یہ کہ اگر آپ اس کا ترجمہ بھی بہت اچھا کر دیں بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ ترجمہ کرنے کے لئے اٹھے ہیں پہلے مرحلے میں تو معلوم نہیں کیوں انہوں نے یہ خیال کیا ہے کہ صرف لفظ کی نیچے لفظ رکھ دینا دنیا کی کسی عالی سے عالی کتاب کے ساتھ بھی آپ یہ معاملہ کر دیں یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو علامہ اقبال کے یا غالب کے کسی اچھے شعر کے نیچے آپ بالکل لفظی ترجمہ کر کے رکھ دیں تو کچھ بھی نہیں رہے گا اس میں یعنی کہاں یہ کہ اس کا عدب اس کی بلاغت اس کا اسلوب اس کے الفاظ کا انتخاب اس کا حسن وہ منتقل ہو انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مجردات میں نہیں جیتا یعنی بات اس کو موثر طریقے سے پہنچنی چاہیے اور قرآن نے اپنے زمانے کی موثر ترین زبان میں اور نہائیت اعلیٰ صلیب میں اپنی بات کا ابلاغ کیا ہے تو اس کو ظاہر ہے کہ وہاں تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے لیکن یہ خدمت انجام دی جاتی رہنی چاہیے اس کے بارے میں بہت سی تفصیلات جو دعوت کے سامنے آئیں گی اللہ ہم قانون دعوت میں زیرے بحث لائیں گے اس کے بعد اب آپ نے پیچھے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک چیز ہے انذار یعنی اللہ تعالیٰ جن نبیوں کو اٹھاتے ہیں تو ان کو وہ یہ ذمہ داری دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کو انذار کریں یہ بات ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں انذار کے معنی بھی ہم سمجھ چکے یعنی لوگوں کو قیامت کے حادثے سے خبردار کرنا دین کچھ نہیں ہے باقی تفصیلات ہیں ایک سادہ بات ہے کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے ہم کو ایک دن اس کے سامنے جواب دے ہونا ہے یہ جواب دے یہ عملِ صالح کی بنیاد پر ہوگی بس یہی بنیادی بات ہے اس بنیادی بات ہی پر انبیاء علیہ السلام کا سارا انذار مبنی ہے لوگ اسی کے معاملے میں اختلاف کرتے ہیں یہی سے مذہب اور لا مذہبیت کی تفریق قائم ہوتی ہے وہ شخص جو یہ مانتا ہے کہ اس کو ایک دن اپنے پروردگار کے سامنے جواب دے جو ایک طرف کھڑا ہے اور جو یہ نہیں مانتا وہ دوسری جانب کھڑا ہے تو یہی بنیادی بات ہے اس بنیادی بات کو قرآن مجید جس خوبی سے بیان کرتا ہے اس کا کوئی جواب نہیں یعنی اگر آپ پڑھیں اس بنیادی بات کو باقی چیزیں تفصیلات اور شریعت کا کوئی حکم ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے اس کے مال ہو اور مال ہے کوئی جاننا ہے قرآن مجید کے اندر کوئی قصہ بیان ہو گیا ہے کوئی پرانا واقعہ بیان ہو گیا ہے اس کے ہم تاریخی تحقیق کر رہے ہیں یہ سب چیزیں علم کی دلچسپی کی ہیں اصل بات وہ ہے اور اس اصل بات کے لیے آپ کبھی قرآن مجید کو کھون کر دیکھ لیجئے یعنی فارکے پر کھون کر دیکھ لیجئے وہ اپنی بات پہنچا دے گا یعنی کبھی تجربہ کر کے دیکھیں کہ جیسے ہم کسی کتاب کو ایسی کھولتے ہیں تو قرآن مجید کو کہیں سے کھولیے اور پڑھنا شروع کر دیئے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ بنیادی بات وہ ہے جس کا وہ ابلاغ کر دے گا یعنی جو وہاں پہ کوئی قصہ بھی بیان ہو رہا ہوگا اس کو بھی وہ اس بنیادی بات پر لا کر ہی ختم کرے گا آپ جیسے ہی اس کو پڑھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ اپنی یہ بات اور یہ اتنے عالی اصالیب میں اتنے مختلف اصالیب میں اتنے گنگو اصالیب میں وہ بیان کرتا ہے کہ اس کے بعد کسی مزید شروع وضاحت کی کسی عالم کی تغریر کی کوئی ضرورت باقیت نہیں ہے یعنی اس سے کیا کرے گا اور کیا توجہ دلائے گا عام طور پر ہمارے ہاں لوگوں نے جو خود یہ کام کرنے کی کوشش کی ہے قرآن مزید کو پہنچانے کی بجائے تو اس میں بڑی افرات و تفریت ہو گئی اس وقت وہ میرا موضوع نہیں میں قانون دعوت میں اس کو تفصیل سے آگے زیر بیعث لاؤں گا کہ ایسی ایسی افرات و تفریت ہوئی ہے کہ جس میں ہر چیز بالکل اپنی جگہ سے اکھڑ گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو ترغیب دینا چاہتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو قصہ سنائیں گے آپ کچھ رکت آمیز گفتو کرنے ہی کوشش کریں گے آپ خامخہ کچھ پس منظر پیش منظر کی باتیں کریں گے آپ جب یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو اس پر قدرت رکھتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک قائم رہے صحیح جگہ کے اوپر پھر اس کے بعد آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں داستان گوپ ہے ہمارے ہاں ترہ ترہ کی روایتیں موجود میں آگئیں جتنے فتنے وائزوں نے پھیلائے ہیں شاید ہی کسی نے پھیلائے ہیں یہ جو آپ کس سے عام سنتے ہیں یہ زیادہ تر انہی وائزوں کے پیدا کرتے ہیں اس لئے اس چیز پر یہاں زور دے رہا ہوں تفصیل قانون دعوت میں کروں گا انشاءاللہ لزیز کہ قرآن کے ذریعے سے انذار یعنی اصل بات یہ ہے انذار کی کتاب ہے قرآن مجید اور قیامت تک وہ اسی حصیت سے قائم رہے گی لِعُنذرِ وَمَمْ بَلَق انہوں کے منصب پر فائز کرتے ہیں تو اس منصب کا ایک تقاضی یہ ہے کہ وہ اللہ کی حجت پوری کرنے کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں یعنی یہ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں قانون اتمام حجت کی طرف میں نے اشارات کیے ہیں اصول و عبادی کو پڑھانے کے دوران میں بھی کیے ہیں یہاں بھی کیے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتمام حجت کیا جاتا ہے جن ہستیوں کے ذریعے سے یہ حجت پوری کی جاتی ہے اس درجے میں پوری کی جاتی ہے ویسے تو اتمام حجت اللہ تعالیٰ فطرت کے قوانین سے کر رہا ہے عمومی دعوت سے بھی کر رہا ہے لیکن اس اتمام حجت کی نویت یہ ہے کہ اس کا نتیجہ قیامت میں نکلے گا اور یہ فرد فرد کے لحاظ سے مختلف ہو سکتا ہے لیکن اس دنیا میں حجت اس طرح پوری کر دی جائے کہ یہ وضع کا فیصلہ ہو جائے یہ اللہ اپنے رسولوں کے ذریعے سے کرتا رہا ہے اس اتمام حجت کو اتمام حجت یہ بھی ایک اسطلاح ہے جو اپنی بات کو واضح کرنے کے لئے وضع کی ہے قرآن کی اسطلاح اس کے لئے شہادت ہے یعنی قرآن مجید کی جو اسطلاح ہے وہ اس کے لئے شہادت ہے میں نے یہ ارز کیا تھا کہ شہادت لب کیا ہوتا گواہی اور گواہی کیا کرتی ہے یعنی مجرم کے خلاف جب گواہی دے دی جائے تو گویا اس کے بعد فیصلہ آ جاتا ہے یہ ہوتا ہے نا سادہ لفظ قرآن نے اختیار کیا ہے شہادت کا لفظ اختیار کیا یہ میں نے اشارہ کر دیا تھا اب اس کے بعد جس آیت میں یہ شہادت کا منصب ہوا ہے اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری کن کو منتقل ہوئی ہے انذار علماء کو کرنا ہے شہادت کا معاملہ کیا ہوا ہے کیونکہ حضور کے بارے میں یہ تم معلوم ہے کہ آپ اس منصب پر بھی فائز تھے وہ آیت جو ہے وہ چونکہ بہت مختلفی ہو گئی ہے یعنی وہ آیت آگئے ہے میں ابھی نہیں پڑھ رہا اس کو اس لئے کہ میں اپنی رائے بات میں بیان کروں گا آیت وَقَذَالَكَ جَعَلْنَاكُ وَمَّتَمْ وَسَطَلْ لِتُقُونُ شَهَدَاءَ الْنَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا یہ سورہ بکرہ کی 143 نمبر آئے تھا یہ کم و بے شنی الفاظ میں لیکن بعض اجمالات کی وضاحت کے ساتھ سورہ حج کے آخر میں دورائی گئی اس کو میں انشاءاللہ جب اپنی رائے بیان کروں گا تو پیش کروں گا اس میں قرآن مجید نے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں اس کو لفظوں میں بیان کر دیا پھر سورہ آل عمران میں جو اس کے بعد کی سورہ ہے اس میں بھی اس کو دورایا گیا ہے لیکن ایک بالکل دوسرے اسلوب میں دورایا گیا اور اس میں عربی زبان کے خاص اسلوب کے مطابق ایک چیز حصف کر دی گئی اور دوسری کو کھول دیا گیا ہے تو قرآن کا یہ اصل میں عام طریقہ ہے کہ وہ جب کسی بات کو واضح کرتا ہے تو ایک جگہ بیان کرے گا پھر دوسری جگہ جب اسی کو بیان کرے گا تو بعض ان اجمالات کو کھول دے گا جو اس جگہ بیان نہیں ہوئے پھر تیسری جگہ بیان کرے گا تو کچھ اور پہلوں کو واضح کر دے گا تو یہ ہم اس آیت کا مطالعہ کریں گے تفسیری لحاظ سے کیونکہ یہ ایک اہم آیت ہے اور اسی طرح کی اس کی اہمیت ہے جیسی اہمیت اقامت دین کی آیت کی ہو گئی ہمارے زمانے میں یا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معمولیت کا اعلان ہے قرآن مجید میں اس کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہو گئی تو اس آیت کی بھی بڑی غیر معمولی اہمیت میں پہلے یارز کرتا ہوں کہ لوگوں نے اس کو کہہ سمجھا یعنی ایک نظر پہلے ہم اس پر ڈالیں گے کہ عام طور پر لوگ اس کو کس طریقے سے سمجھتے رہے ہیں یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں زمکشری کو بڑی غیر معمولی اہمیت حاصل ہے زبان بیان اور اس طرح کے مسائل کے بارے میں لوگ اس جلیل القدر عالم پر غیر معمولی اعتماد کرتے ہیں یہ اس کی تفسیر کا شاہ ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تفسیر کی امہاتِ کتب میں اس کا شمار ہوتا ہے اس آیت کو وہ موضوع بحث بنا رہے ہیں سب سے پہلے جو مسئلہ ہے وہ یہ مسئلہ ہے کہ اس آیت میں یہ کہا گیا ہے ہم نے تم کو ایک امتِ وسط بنایا ہے امت تو گرو جماعت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یعنی کوئی مسئلہ نہیں وسط کے کیا معنی ہے سب سے پہلا سوال یہ ہے تو وسط کا ایک مطلب تو وہ ہر عربی جاننے والا جانتا ہے درمیان یعنی جیسے آپ کے ہاں عوست وسط وسط یہ الفاظ درمیان کے لیے اردو میں استعمال ہوتا ہے یہ عربی سے ہیں یعنی اس کے جو عام معنی ہے وہ ہیں درمیان دو چیزوں کے درمیان میں جو ہو اس کو وسط کہیں گے اچھا اب یہاں پر کیا مطلب ہے اس کا تو تمام لوگوں نے کم و بیش اور زمخشی نے بھی اس کو مجاز کے مفہوم میں لیا ہے یعنی درمیان کا چونکہ کوئی مصداق نہیں ہے یہ آپ کو میں پہلے بھی ارس کر چکا ختم نبوت کی بحث میں یعنی زبان میں یہ چیز سمجھ لیجئے کہ زبان میں بالعموم اور یہ کوئی عربی زبان کے ساتھ خاص نہیں ساری زبانوں میں اور بھی بہت سے پہلو ہوتے ہیں لفظوں کے لیکن لفظ حقیقت پر ہوگا یا مجاز پر ہوگا یعنی یا تو ہم بلکل حقیقی معنی میں استعمال میں نے چڑھیا گھر میں شیر دیکھا یا شیر بالکل حقیقی معنی میں استعمال ہو گیا لیکن وہ تو شیر اب یہ مجاز کے لیے استعمال ہو گیا جیسے میں نے ارس کیا تھا کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے خاتم النبیین کے لفظ کو آخری نبی کے معنی میں بیان کر کے پھر اس کو مجازی مفہوم میں لے لیا یعنی اس مفہوم میں جیسے ہم بولتے ہیں کہ آخری شاعر جہاں آباد کا خاموش ہے مطلب یہ ہے کہ ایک افضل اور صاحب فضیلت ہستی کے بارے میں لے لیے اس معنی میں میں نے یہ ارس کیا تھا کہ قرآن نے اس کو جیسے استعمال کیا ہے تو اس میں حقیقی معنی میں لینے کی نہیں چھوڑی لہٰذا لازمان مجازی معنی میں ہے اور مجاز سے آگے کوئی چیز نہیں ہوتی پھر تو بحث خط مجاتی ہے یعنی وہ بحث میں پچھلے اپنے لیکچر میں کر چکا ہوں تفصیل کے ساتھ تو وسط کے لفظ میں دونوں امکانات ہیں یعنی اگر تو حقیقت پر محمول کرنا ممکن ہو یہ پتا چل جائے کہ یہ امت جو ہے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے یہ درمیان میں کس پہلو سے درمیان میں تو ظاہر ہے کہ پھر لفظ کو اس کے حقیقی مفہوم سے الگ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے چونکہ اس کا کوئی مصداق سمم میں نہیں آرہا تو لوگوں نے بلعوم پھر یہ لیا ہے کہ وسط جب بولا جاتا ہے عربی میں اور یہ ٹھیک ہے یعنی اس کا یہ مجازی استعمال عربی میں ہے کہ کسی چیز کے بارے میں جب وسط کہیں گے تو درمیان تو ہوتا ہے چونکہ درمیان عام طور پر بہتر ہوتا ہے تو بہتر کے معنی میں بولا خیر الامور اوسط ہوا یعنی یہ اس کا مجازی استعمال ہے قرآن مجید میں بھی ایک جائے قال اوسط ہوں ان میں سے سب سے بہتر آدمی نے یہ بات کی تو عربی میں یہ اس کا مجازی استعمال بھی عام ہے تو لوگوں نے لے لیا یہ چنانچہ دیکھئے زمکشری کہتے ہیں امتن وسطن ہے خیارن یعنی ہے تو چیز کے درمیان ہی سے نکلا ہوا مفہوم اسی کے لیے ایک اسم ہے اسم کو صفت کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے اور یہاں یہ خیار یعنی بہتر کے معنی میں ہے یہ پہلی بات تنہوں نے کر دی اس کے بعد کچھ لوگوی بحث لفظ کے بارے میں جو ظاہر ہے کہ آپ کی دلچسپی کی نہیں ہو سکتی یہ بیان کر دینے کے بعد اب وہ یہ کہتے ہیں کہ آیت کا کیا مطلب ہے لَتُقُونُ شُهَدَاءَ الَنَّاسِ اب اس میں انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہتے ہیں کہ رویہ یعنی مقشری کا عام طریقہ یہ نہیں ہے کہیں کہیں ایسا کرتے ہیں لَتُقُونُ شُهَدَاءَ الْنَّاسِ لِكْا اور فوراً بعد روایت نقل کر دی رویہ اَنَّ الْأُمَمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ يَجْهَدُونَ تَبْلِيغَ الْأَنبِيَاءِ روایت کیا گیا ہے یعنی اب وہ تفسیر میں گویا ایک روایت نقل کر رہے ہیں روایت کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن امتیں اپنے پیغمبروں کی تبلیغ کا انکار کر دیں گی یعنی پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ تم کو میں نے دین کی تبلیغ کے منصب پر فائز کر کے بھیجا تھا تم نے پہنچا دیا تو امتیں انکار کر دیں گی کہ نہیں یہ صاحب ہمارے پاس آئی نہیں تھے یعنی یہ روایت بیان کی گئی ہے فَيُطَالِبُ اللَّهِ الْأَنبِيَاءِ بِالْبَيِّنَا عَلَانَّهُمْ كَدْ بَلَّغُوا وَهُوَا عَلَانَّهُمْ تو اللہ تعالیٰ انبیاء سے کہے گا کہ بہیت باری امتوں نے تو انکار کر دی آپ کوئی دلیل لاؤ فَيُطَالِبُ اللَّهُ الْأَنبِيَاءِ بِالْبَيِّنَا اللہ تعالیٰ انبیاء سے مطالبہ کرے گا کہ کوئی گواہی لاؤ یہ تو امتوں کو پکڑنا تھا تمہیں کوئی گواہی لاؤ کہ یہ بات تم نے پہنچا دی تھی اور اس کے بعد ایک محترضہ جملہ ہے وَهُوَ عَلَمْ یعنی یہ نہیں کہ اللہ کو پتا نہیں ہوگا اللہ کو پتا ہوگا لیکن اس کے باوجود وہ گواہی طلب کرے گا آجا اب کیا ہوگا فَيُطَبِ اُمَّتِ مُحَمَّدِ صلی اللَّهُ الْأَلَىٰ سَلَّمْ تو پھر رسول اللہ کی امت کو بلایا جائے گا فَيَشْحَدُونَ وہ گواہی دیں گے آگے وہ یہ کہیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ واقعی ہی طبیوں نے پہنچا دیا تھا یعنی مثال کے طور پر حضرت نو کی امت انکار کر تو ہماری امت اس حدیث یا اس روابے کی ایک گواہی دے گی کہ اب بات پہنچا دیتی اچھا اب ظاہر ہے اس پہ سوال پیدا ہوتا ہے وہ سوال نقل ہوا ہے فَتُقُولُ الْأَمْ امَّتِ کہیں گی مِنْ اَنَعَرَفْتُمْ بات یہ ہے کہ تم کو کیسے پتا چلا ہم نے بہت دلچسپ تا ہے ابھی میں اس میں اور آپ کو ترک بتاتا ہوں تم کو کیسے پتا چلا تو وہ کہیں گے فَيَكُولُونَ عَلِمْنَ ذَالِكَ بَإِخْبَارِ اللَّهِ فِي كِتَابِهِ نَاتِقِ الْا لِسَانِ نَبِيهِ صَادِق کہیں گے کہ ہم کو اللہ نے بتایا تھا کیسے بتایا تھا اس نے اپنی کتاب نازل کی تھی کتاب ایک صادق نبی کی زبان پر نازل کی گئی تھی تو اس کے ذریعے سے ہم کو پتا چل گیا تھا وہ یہ کہیں گے اچھا اب ظاہر ہے کہ انہوں نے کیا کہا انہوں نے یہ کہا کہ ہم کو اللہ نے بتایا اللہ نے اپنی کتاب میں بتایا کتاب نبی کی زبان پر تھی تو فَيُوتَوِ مُحَمَّد صَلَّمِ فِيَنْ نَبِي سَلْا لیا جائے گا فَيُسَلُونَ حَالِ اُمَّتِهِ تو ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی یہ امت جو ہے یہ کیسی ہے سچ بولا کرتی ہے یعنی یہ میں نے اگلا جملہ آپ سن لیجئے فَيُزَكِّمْ وَيَشْرَدُ بِعْدَالَتِهِ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تذکیہ فرمائیں گے یہ عربی کا خاص اسلوب ہے مطلب یہ ہے کہ اسی سے اسطلاح بنی ہوئی ہے ہمارے ہاں قانون میں تذکیہ تشہود یعنی جب گواہ عدالت میں پیش ہوتا ہے تو گواہ کے بارے میں اگر یہ سوال اٹھڑا ہو کہ یہ تو خود ایک بلکل بے کردار آدم تو پھر گواہ طلب کیا جاتے ہیں اس گواہ کے بارے میں اس کو کہتے ہیں تذکیہ تشہود یہ عربی سے بنی ہوئی اسطلاح ہے تو رسول اللہ ان کا تذکیہ کریں گے فَيَشْرَدُ بِعْدَالَتِهِمْ اور گواہی دیں گے کہ میری امت بلکل عدول ہے یہ دین کے معاملے میں کوئی جھوٹ نہیں بولتی انہوں نے بلکل صحیح بات کہی ہے اب اس کے بعد زمکشی نے مزید آگے یہ کہا ہے کہ یہی وہ واقعہ ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہوا ہے وہ واقعہ ہے اور اس میں پھر آیت کا حوالہ دیا ہے وَذَالَكَ قَوْلُهُ تَعْلَى فَكَيْفَ اِذَا جَيْنَ مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِدٍ وَجَيْنَ بِقَا عَلَى هَا اُلَائِشْشَ یعنی آیت پیش کی ہے کہ یہ جو روایت بیان ہم نے کی ہے یہ قرآن میں بھی ذکر ہوا ہے اس واقعے کا یہ جو آیت ہے وہ کیا ہے آیت کا مطلب یہ ہے فَكَيْفَ اِذَا جَيْنَ مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِدٍ تو کیا صورتحال ہوگی جب ہم ہر امت کے اندر سے ایک گواہ کھڑا کر دیں گے لوگوں کے اوپر حَلَا كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِدٍ ہر امت میں سے ابھی دیکھیں آیت بالکل دوسری بات کے لئے یعنی آیت وہ بات نہیں کہ ہر امت کے اندر فَكَيْفَ اِذَا جَيْنَ مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِدٍ اور اے پیغمبر رسول اللہ خطاب کی ہے تمہیں تمہاری اس قوم پر گواہ کھڑا کریں گے آیت کیا وہی بات بیان کر رہے ہیں یہ روایت میں آیت کا ترجمہ کی ہے میں نے آیت کی کوئی اشرا نہیں کر رہا وَجَيْنَ بِكَا عَلَا حَلَا شَهِدٍ یعنی جس طریقے سے ہم نے ہر امت میں کسی نہ کسی کو بھیجا ہے تو قیامت میں ہم اس کو کھڑا کر دیں گے کہ یہ دیکھو ہماری طرف سے خجت تمام کرنے کے لیے یہ بھیجا گیا تھا تو ایسے ہی تمہاری اس قوم قریش کو جب کھڑا کریں گے ہم تو تمہیں کھڑا کریں گے وَجَيْنَ بِكَا عَلَا حَلَا شَهِدًا اور بیان کیا جاتا ہے روایتوں میں اس آیت کے بارے میں بھی رسول اللہ کے سامنے جب حضور کبھی دوسروں سے بھی قرآن سنتے تھے یہ پڑی جازی تو آپ رو پڑتے تھے یعنی یہ بڑی ذمہ داری کی چیز ہے کہ مجھے اپنی قوم پر کھڑا کیا جائے گا آیت کا کوئی تعلق نہیں ہے اگر مطلب آپ تعلق سمجھا سکیں گے مجھے تو میں تعلق سمجھوں گا لیکن بھارالز مخشی بڑے آدمی نے اس کو نکل کر دیا ہے جی ترجمہ آپ کیجئے گا نا انشاءاللہ جب بحث کریں گے اس کے اوپر تو یہ ان کا معاملہ ہوا اچھا اب یہ روایت آپ ذہن میں رکھیے گا ہم ذرا یہ روایت کا مطالعہ کرتے ہیں یہ ابن کثیر ہیں یہ بارے میں آپ لوگوں کا معلوم ہے کہ ان کی تفسیر کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ یعنی تفسیر بالمعصور کہا جاتا ہے اس کو اس میں زیادہ تر روایات یعنی جو بھی حدیثیں ہوں گی وہ سب آ جائیں گی کسی آیت کے تحت اسی طرح صحابہ اکرام کے جو آثار ہوں گے ان کو بھی جمع کر دیں گے ایک جگہ بلکہ ان کے بعد تابعین نے بھی کارے میں کوئی شروع وضاحت کی ہے یعنی وہ زمانہ جب ابھی باقاعدہ تفسیری کتاب میں نہیں لکھی جاتی تھی اور اہل علم پڑھاتے تھے قرآن مجید تو ان کی چیزیں بھی ہمیں اس میں مجید ہیں اس کا زیادہ بڑا مجموعہ تو ابن جریر تبری کی تفسیر ہے یہ اس کا خلاصہ ہے لیکن اس میں ایک خوبی یہ ہے کہ جو واہی روایات اور ادھر ادھر کرت بہیابی سے وہ کم ہو گیا ہے اس کے اندر اب اس میں خیار کے معنی آپ نے دیکھا مخشن نے کیا تھے وسطن کے اس میں ان کو بھی کوئی اختلاف نہیں بلکہ انہوں نے بھی کم و بیش انہی لفظ اس کو بیان کر دیا ہے لِنَّجَ لَكُمْ خَيَارَ الْأُمَمْ لِتَقُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُهَدَاءَ الْأُمَمْ لِأَنَّ الْجَمِيمِ مُتَرِفُونَ لَكُمْ بِالْفَضْلِ اب یہ دیکھئے یہاں سے ایک دوسرا پہلو نمائک ہونا شروع ہوتا ہے یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو بہترین امت بنایا ہے وسط کا انہوں نے مفہوم بیان کر دیا بہترین امت بنایا ہے اس لیے کہ قیامت کے دن تم دوسری امتوں کے اوپر گواہ بن کے کھڑے ہو کیوں؟ اس لیے کہ سب لوگ اس دن تمہاری لطمان لیں یعنی گواہ بنا کے کھڑا کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لِعَنِ الْجَمِعِ مُتْرِفُونَ لَكُمْ بِالْفَضْلِ اس بات کا اطراف کر لیں کہ بھئی تم ایک افضل امت ہو اللہ تعالی نے تم کو یہ بڑا اس سے یہ امت خیر امت خیر الامم یہ بنی ہے یعنی یہ پس منظر ہے اس کا یہ جملہ محترزہ ہے بَارَلْ وَالْوَسَطْ هَا هُنَا الْخِيَارَ وَالْعَجْوَدْ یعنی وہی انہوں نے بیان کیا اس کے بعد کچھ زبان سے اس کے دلائل دے دیئے ہیں کہ وسط کا مطلب یہاں بہترین ہے پھر انہوں نے وہ روایت نقل کی ہے جو روایت زمخشی نقل کی ہے وہ تو ذرا نیچے کے درجے کی کتابوں میں ہے یہ روایت بخاری کی ہے آپ اس کو سنیئے یہ روایت یہ ہے کہ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یُدَا لُوحٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یعنی میں فرق کی طرف اشارہ کرتا جاؤں بھاری امتوں کا ذکر تھا وہ جو روایت ہم نے دیکھی اس میں اس میں سب امتوں کا ذکر تھا اس کی عام طور پر یہ تخریج کر دیتے ہیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ روایت کہاں ہے یہ روایت جو ہے اس میں انہوں نے بتا دیا ہے نیچے کہ یہ روایت ایک موقوف روایت ہے میں حدیث پر گفتو کرتے بتا چکا ہوں گا یعنی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک جس کی سنت نہیں پہنچتی قبری نے اس کو زید بن اسلم سے اسی طرح نکل کیا ہے اسی طرح نسائی نے تفسیر میں اپنی نکل کیا ہے اور بخاری میں انہوں نے بیان کر دیا ہے کہ یہ ابو سعید خدری کی روایت سے لیکن اور طرح ہے یعنی جو روایت مخشن نکل کی ہے یہ روایت سنت کے لحاظ سے بھی اتنا روایت نہیں ہے یہ واضح رہنا چاہیے موقوف روایت ہے یعنی سرے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا اتصال ہی نہیں ہوتا جو بخاری میں روایت ہے وہ ہم اب پڑھ رہے ہیں یہ ابو سعید خدری کی روایت ہے اور یہ بخاری میں بھی آئی ہے اس کو سیاہ بیسے اس کے بعد ابن ماجہ نے لیا ہے اور مسند احمد بن حنبل میں بھی یہ ابو سعید خدری کی مرویات میں دو مقامات پر آئی ہے یہ روایت روایت یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدانوہن یوم القیامہ نوح کو بلایا جائے گا قیامت کے دن سیدنا میں توجہ دلارہا ہوں کہ دوسری قوموں کا اس روایت میں کوئی ذکر نہیں ہے نوح کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا بلایا جائے گا فَيُقَالُلُهُ حَلْبَلَّقْتَ پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے جو ذمہ داری آپ کو دی گئی تھی اس کا حق ادا کر دیا پہنچا دیا جو دین آپ کو بتانے کے لیے دیا گیا تھا وہ پہنچا دیا آپ نے فَيُقَالُلُهُ سیدنا نوح علیہ السلام کہیں گے کہ ہاں یہ بات کہ قیامت میں انبیاء علیہ السلام کو شہادت کے لیے کھڑا کیا جائے گا یہ تو عرض کر دیا میں نے قرآن میں اس کا ذکر ہوا ہے مائدہ کے آخر میں سیدنا مسیح علیہ السلام کے ساتھ تو ایک بڑا مفسر مقالمہ ہے اللہ تعالیٰ کا یعنی بیان کیا اس میں کہ یہ ہم پوچھیں گے ان سے اس موقع کے اوپر تو ان سے پوچھا جائے گا کیا آپ نے پہنچا دیا وہ کہیں گے جی میں نے پہنچا دیا فَيُدَا قَوْمُهُ اس کے بعد ان کی قوم کو بلایا جائے گا فَيُقَالُ لَهُمْ حَلْ بَلْ لَقَكُمْ ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا انہوں نے آپ تک یہ بات پہنچا دی تھی یعنی اب قوم سے اس کی تصدیق کی جائے گی فَيُقُولُونَ اَتَعْنَ مِن نَزِيرٍ وَمَا اَتَعْنَ مِنْ حَقٍ کہ ہمارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا ہمارے پاس سرے سے کوئی پیغمبر ہی نہیں آیا وہ جواب میں یہ کہیں گے فَيُقَالُ لِلْنُوْحِمْ مَنْ يَشْرَدُ لَقْ نُو سے کہا جائے گا کہ اب جناب آپ نے تو کہا تھا کہ میں نے پہنچا دیا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آیا ہی کوئی نہیں تو آپ کا بھی کوئی گواہ ہے یہ دیکھیں یہ سیدنا نُو ہی ذریبیعث ہے فَيُقُولُ وہ کہیں گے کہ ہاں میرے پاس گواہ موجود ہے محمد وَأُمَّتُهُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت گواہ ہے قَالَ فَذَالِكَ قَوْلُهُ وَقَذَالِكَ جَالَنَكُمْ أَمَّتَمْ بَسْتَا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے اصل میں امتِ بستہ کی تفسیر یعنی اس میں جس گواہی کا ذکر ہے یہ گواہی ہے یہ بخاری کی روایت ہے اور یہ دیکھ لیجئے کہ ابو سعید خدری کی روایت مسلم عزابند بن حنبل کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ سند کے لحاظ سے تو بعض اوقات اس میں کچھ زوف ہوتا ہے روایتوں میں لیکن بالعموم روایت مطن کے لحاظ سے بہت وسط سے آ جاتی ہے تو میں آپ کے سامنے مسند میں یہ ابو سعید خدری کی مرویات انہوں نے بھی بخاری نے بھی اس کو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہی سے لیا ہے تو میں اس کو آپ مسند سے بھی آپ کے سامنے یہ روایت کر دیتا ہوں اس میں کیونکہ خاص بات ہے جس کو مجھے واضح کرنا ہے ابو سعید خدری نے اس کو اس طرح نقل کیا ہے یعنی مسند احمد میں یہ روایت اس طرح آئی وہی روایت جو بخاری میں ہم نے دیکھی اور راوی بھی وہی ہیں یعنی سوائے اس کے کہ احمد بن حنبل اور ان کے بیٹے داخل ہو گئے ہیں ظاہر ہے کہ ان کی اپنی مسند ہے نوح قیامت کے دن بلائے جائیں گے فَيُقَالُ لَهُ ان سے پوچھا جائے گا حَلْ بَلَّقْتَ آپ نے پہنچا دیا فَيُقُولْ نَام وہ کہیں گے جی میں نے پہنچا دیا فَيُقَالُ لَهُمْ حَلْ بَلَّقَكُمْ وہی سوال ہے جو وہاں کیا گیا تھا فَيُقُولْ مَا عَتَانَ مِن نَزِير او مَا عَتَانَ مِن حَد اس میں ایک چھوٹی وضات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا یا راوی کہتا ہے کہ انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کوئی بھی اس طرح کا کوئی پیغام لے کے نہیں آیا فَيُقَالُ لَهُن مَنْ يَشَدُ لَقْ نوح سے کہا جائے گا کہ آپ کی اس بات پر کون گواہی دے گا فَيُقُولْ مُحَمَّدْ وَا عُمَّتُهُ وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی عمت اس کے بعد فرمایے یہی ہے وہ جو آیت میں شہادت بیان کی گئی ہے قَالَ الْوَسَطْ الْعَدْلِ اور پھر تشریح کی ہے راوی نے کہ وسط کا مطلب یہاں عدل ہے یعنی وہی بہتر عربی زبان میں یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے قَالَ فَيُدْعَوْنَا فَيَشَدُونَ لَهُ بِالْبِلَاقْ یعنی حضور نے فرمایا کہ وہ پھر میری امت کے لوگ آئے جائیں گے اور وہ پھر پہنچا دینے کی نوح کے پہنچا دینے کی شہادت دیں گے قَالَ سُمَّا أَشَدُوْا لَيْكُمْ اور پھر میں ان پر گواہی دوں گا کیونکہ آیت میں دونوں کا ذکر ہے نا کہ ایک امت بہترین امت اٹھائی گئی اسی ترجمے کو لے لیجئے اور اس لیے اٹھائی گئی کہ وہ دوسروں پر گواہ بنے اور رسول ان پر گواہ ہو تو یہ بیان کر دیا اس میں اچھا یہی جو روایت ہے یہ اس کے بعد یہ ذرا تھوڑے سے مختلف الفاظ میں لائے ہیں احمد بن حنبلی لائے ہیں اور تھوڑے مختلف الفاظ میں ابو سید خدری کی روایت ہے سند وہی ہے اس لیے یہ بالکل واضح ہے کہ کوئی دوسری روایت نہیں ہے وہی روایت ہے لیکن کرنے میں جو اختلافات ہوتے ہیں اس میں بھی پہلے وہی بالکل مقالمہ ہے اس کے بعد یہ ہے اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو اٹھایا جائے گا یہ بتاؤ کہ کیا نوح نے اپنی قوم کو واقعی دعوت پہنچا دی تھی تو وہ کہیں گے کہ ہاں تم کو کس نے بتایا یعنی اب یہ جو حصہ ہے وہ اس جگہ نہیں ہے اس جگہ یہ موجود ہے دوسری جگہ جہاں اس کو نقل کیا ہے وہاں موجود ہے تو وہ کہیں گے کہ جانا نبیونا ہمارے پیغمبر آئے تھے فَأَخْبَرْنَا النَّا رَسُولُ قَدْ بَلَّغُوا انہوں نے ہم کو بالاجمال بتایا تھا کہ رسول آئے تھے اور انہوں نے تبلیغ کی تھی اور یہی وہ بات ہے جو یعنی اتنا اس میں تھوڑا سا اضافہ ہے یہ اس کی صورتحال ہے ہمارے ہندوستان میں علم کی بڑی غیر معمولی ٹریڈیشن ہے یعنی میں کئی مرتبہیں ارز کر چکا ہوں کہ ہندوستان کا یہ شرف ہے کہ اس میں جس درجے کے اہل علم پیدا ہوئے ہیں کم اس سے پہلے پیدا ہوئے ہوں گے ایک نظر اب اس پر بھی ڈال لیجئے یہ شاہ عبدالقادر ہیں آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کا جو بیسے تو پہلے بھی ترجمے ہوئے تھے لیکن غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئے خاندان بلی اللہ ہی کا کیا ہوا ترجمہ ہے شاہ عبدالقادر ان کے صاحب دادے ہیں اور کوئی شک نہیں ہے بڑے عالم ہیں یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے تو انہوں نے اس کو کیسے لیا ہے پہلے یہ دیکھئے میں نے ترجمہ سن لیجئے ترجمہ یہ ہے اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت موتدل اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت موتدل کہ تم ہو بتانے والے لوگوں پر اور رسول ہو تم پر بتانے والا یہ ترجمہ ہے اس ترجمہ پر شاہ صاحب نے نوٹ لکھا ہے یعنی جس طرح ان دو باتوں میں دیکھا اوپر ذکر آیا قبلے کی تحویل وغیرہ کا یعنی جس طرح ان دو باتوں میں دیکھا کہ تمہارے پوری بات اور مخالفوں کے پاس ہے ناکس ایک یہ کہ تم سب نبیوں کو مانتے ہیں اور یہود اور نصارہ کسی کو مانتے ہیں کسی کو نہیں دوسری یہ کہ تمہارا قبلہ ہے کعبہ کہ ابراہیم کے وقت سے مقرر ابراہیم پیشوا ہے سب کا اور یہود اور نصارہ کا قبلہ پیچھے ثابت ہوا ہر بات میں تم پورے ہو اور باقی امتیں ان کو حاجت ہے کہ تم بتاؤ اور تم کو حاجت نہیں کہ کوئی امت تمہیں بتائے مگر تمہارا نبی یعنی یہ شاہ صاحب نے صورتحال جو ہے کہ اس روایت کو بھی نہیں لیا انہوں نے اور معاملے کو دوسری جانب کر دی ہے یعنی ان کی بات کا مطلب یہ پرانی اردو ہے ان کی بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو امت ہے اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ اب لوگوں کو دین بتائے گی یہ کسی سے دین سیکھنے کی محتاج نہیں ہے اس کا دین صحیح دین ہے اور یہ بالتدال پر قائم امت ہے یعنی انہوں نے گویا دین بتانے کی جو ذمہ داری اس امت میں ہے اس معنی میں اس کو لیا اور یہ بیان کیا اب اس کے بعد ہمارے ترجمے اور تفسیر کے اس کے بعد بھی رہی ہے یعنی پھر یہ ہوا ہے کہ خاندان ولی اللہی کے بعد جب دوبند قائم ہوا اور اس میں باز جلیل قدر علماء پیدا ہو تو شاہ صاحبی کے ترجمے کی زبان کو نئی زبان کے مطابق کرنا ہے مولانا محمود الحسن نے اسی ترجمے کو سامنے رکھ کر اس کی زبان جدید کی پھر اس کے بعد مولانا شبری تھانوی صاحب نے کیا پھر مولانا شبیر عمد عثمانی صاحب نے گویا اس کام کو پائے تکمیل تک پہ جایا اب سب سے اچھی تفسیر انہی کی ہے اس خاص مدرسہ فکر میں تو اس میں پھر روایتوں کا ذکر بھی آگیا ہے جو قیامت کی بات اور یہ بات بھی اسی طریقے سے بیان ہو رہی ہے اب اس کے بعد ہمارے دو دور جدید کے بزرگ ہیں مولانا سید عبداللہ صاحب محدودی اور مولانا امین حسن صاحب اسلائی تو مولانا محدودی صاحب کو پہلے سن لیجئے مولانا محدودی صاحب کہتے ہیں کہ یہ امت صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا اعلان ہے ترجمہ انہوں نے کیا ہے اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر رسول تم پر گوا تو امت وسط کا ترجمہ تم نے امت وسط کر دیا ہے یعنی ترجمہ میں انہوں نے کوئی دوسرا لفظ نہیں اختیار کیا لیکن آگے وہ بیان کرتے ہیں کس معنی میں لے رہے ہیں یہ امت محمد یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا اعلان ہے اسی طرح کا اشارہ دونوں طرف ہے یعنی قضالے کا اسی طرح ہم نے تم کو بنایا اللہ کی اس رہنمائی کی طرف بھی جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی قبور کرنے والوں کو سیدھی رامہ اور وہ ترقی کرتے کرتے اس مرتبے پر پہنچے کہ امت وسط قرار دیے گئے اور تحویل قبلہ کی طرف بھی کہ نادان اسے محض ایک سمت سے دوسری سمت کی طرف پھیرنا سمجھ رہے ہیں حالانکہ دراصل بیت المقدس سے کعبے کی طرف سمت قبلہ کا پھرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو دنیا کی پیشوائی کے منصب سے بازابتہ معذول کیا اور امت محمدیہ کو اس پر فائز کر دیا یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ امامت کے منصب کا بیان ہے امت وسط بنانے کا مطلب یہ ہے کہ تم کو دنیا بتانے کے لیے پیشوائی کے منصب پر فائز کر دیا گیا امت وسط کا لفظ اس قدر وسیع معنویت اپنے اندر رکھتا ہے کہ کسی دوسرے لفظ سے اس کے ترجمے کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا اس سے مراد ایک ایسا آلہ اور اشرف گروہ ہے جو عدل و انصاف اور توسط کی روش پر قائم ہو جو دنیا کی قوموں کے درمیان صدر کی حیثیت رکھتا ہو جس کا تعلق سب کے ساتھ یقصہ حق اور راستی کا تعلق ہو اور نہ حق نہ روہ تعلق کسی سے نہ ہو یعنی یہ گویا کمو بیشوائی بات ہے یعنی ایک بہترین گروہ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں اس آیت میں جہاں فضیلت اور سرفرازی ہے یعنی یہ تو ان مان لیا کہ یہ فضیلت اور سرفرازی کا بیان ہے جیسے کہ ابن کسیر نے بھی اس میں جہاں فضیلت اور سرفرازی ہے وہاں ذمہ داری کا بہت بڑا بار بھی ہے اس کے معنی یہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے خدا ترسی راست روی عدالت اور حق پرستی کی زندہ شہادت بنے ان الفاظ کو ذہن میں رکھئے اسی طرح اس امت کو بھی تمام دنیا کے لیے زندہ شہادت بننا چاہیے حتیٰ کہ اس کے قول اور عمل اور برطاو ہر چیز کو دیکھ کر دنیا کو معلوم ہو کہ خدا ترسی اسی کا نام ہے راست روی یہ ہے عدالت اس کو کہتے ہیں حق پرستی ایسی ہوتی ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ اس امت کے شہادت کے منصف پر فائز ہونے کے معنی یہ ہے کہ یہ عدالت راست روی خدا ترسی کا نمونہ بن کے دنیا میں رہے پھر اس کے معنی یہ بھی ہے کہ خدا کی ہدایت ہم تک پہنچانے کے لیے رسول اللہ کی ذمہ داری بڑی سخت تھی حتیٰ کہ اگر وہ اس میں ذرا سی کوتا ہی بھی کرتے تو خدا کے ہاں ماخوز ہوتے اسی طرح دنیا کے عام انسانوں تک کس ہدایت کو پہنچانے کی نہایت سخت ذمہ پرائد ہوتی ہے اگر ہم خدا کی عدالت میں واقعی اس بات کی شہادت نہ دے سکے تیری ہدایت جو تیرے رسول کے ذریعے سے ہمیں پہنچی تھی تیرے بندوں تک پہنچا دینے میں کوئی کوتائی نہیں کی تو ہم بہت بری طرح پکڑے جائیں گے اور یہی امامت کا فخر ہمیں وہاں لے ڈوبے گا ہماری امامت کے دور میں واقعی کوتائیوں کے سبب سے خیال اور عمل کی جتنی گمراہیاں دنیا میں پھیلی ہیں اور جتنے فساد اور فتنے خدا کی زمین میں برپا ہوئے ہیں ان سب کے لیے آئمہ شر اور شیاطین جن و انس کے ساتھ ہم بھی محفوظ ہوں گے ہم سے پوچھا جائے گا کہ جب دنیا میں معصیت ظلم اور گمراہی کا یہ طوفان برپا تھا تو تم کہاں مر گئے تھے یہ مولانا موزی صاحب نے اس کا جو مطلب لیا ہے کہ راست روی اور عدالت اور خدا کی ہدایت کی ہم کو گواہی دینی ہے اور اس گواہی کے لحاظ سے گویا اللہ تعالی ہم سے بھی پوچھے گا کہ تم نے یہ دین پہنچا دیا یا نہیں یہ مطلب ہے اس آیت کا اور یہ ہماری امامت کا اعلان ہے ہمارے استاذ مولانا کتنا ہے ہمارے استاذ مولانا امینہ صاحب اسلائی نے اس کو جس طرح سے لیا ہے وہ بھی دیکھ لیجئے وسط کے معنی وہی ہے لیکن ان کو بیان کیا ہے اس کو وسط لفظ ولد کی طرح مذکر اور مونس واحد اور جمع سب کے لیے آتا ہے اس کے معنی ہے وہ جو دو طرفوں کے درمیان بالکل وسط میں ہو یہی سے اس کے اندر بہتر ہونے کا مفہوم پیدا ہو گیا اس لیے کہ جو چیز دو کناروں کے درمیان ہوگی وہ نکتہ توسط و اتدال پر ہوگی اور یہ اس کے بہتر ہونے کی ایک فطری دلیل ہے یعنی یہ معنی وحیلی ہے امت مسلمہ کو امت وسط کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ امت ٹھیک ٹھیک دین کی اس بیچ شعرہ پر قائم ہے جو اللہ تعالیٰ نے خلق کی رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے کھولی ہے اور جو اپدا سے ہدایت کی اصلی شعرہ ہے یہود و نصارہ کہ نبیوں میں تفریق کر کے اس شعرہ سے ہٹ گئے اور انہوں نے یہودیت اور نصرانیت کی پگڑنڈیاں نکال لیں اسی طرح وہ اصل قبلے سے مکر مشرق و مغرب کے جھگڑوں میں پڑ گئے لیکن یہ امت ان کج پیچ کی راہوں میں بٹکنے کے بجائے دین کی اصلی راہ پر قائم ہے اس کا کلمہ تفریق کے بجائے وحدت کا کلمہ ہے جس کا حوالہ اوپر ان الفاظ میں گزر چکا آگئے انہوں نے وہ آیت نکل کی اب اس کے بعد پھر انہوں نے باقی کچھ لوگوں کی وسط کے بارے میں آ رہا ہے کہ وسط کا مطلب کیا ہے اس کی کچھ نفی کی ہے اس کو بتایا ہے پھر اس کے بعد اصل آیت پر لکھا ہے تاکہ لوگوں پر تم اللہ کے دین کے گواہ بنو اور رسول تمہارے اوپر اللہ کے دین کا گواہ بنے یہ امت وسط کے فریضہ منصبی اور اس کے قیام کی ضرورت کا بیان ہے اوپر کی تفصیلات سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو چکی ہے کہ اللہ تعالی نے جن لوگوں کو رہنمائی کے منصب پر مامور کیا تھا انہوں نے خدا کے مساق کو توڑ دیا یعنی یہود و نصارہ جو پہلے مامور ہوئے اس کی شبیلیاں کر دی اس کی صراط مستقیم گم کر دی اس کے مقرر کی ہوئے قبلے سے منحرف ہو گئے اور جن شہادتوں کے وہ امین بنائے گئے ان کو انہوں نے چھپا لیا ایسے حالات میں عالم انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت اگر کوئی ہو سکتا تو یہی ہو سکتی تھی کہ اللہ تعالی ایک ایسی امت برپا کرے جو خدا کی سیدھی راہ پر قائم ہو جو اللہ کی رسول کے ذریعے سے اصل دین کی حامل بنے اور پھر رہتی دنیا تر لوگوں کے سامنے اس دین کی گواہی دے یعنی چونکہ دین کی صحیح شارع گم ہو گئی تھی تو اللہ تعالی نے اس امت کو اٹھایا اور کہا کہ اب تم ایک بہترین امت ہو قیامت تک اب تم کو دین کی گواہی دینی ہے رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو سے یہ بات واضح طور پر نکلتی ہے کہ شہادت الانناس کا جو فرض آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بحیثیت رسول کے تھا آپ کے باب کی امت کی طرف منتقل ہوا اور اب یہ اس امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر دور ہر ملک اور ہر زبان میں لوگوں پر اللہ کے دین کی گواہی دے وہ اس فرض میں کتائی کرے گی تو اس دنیا کی گمراہیوں کے نتائج بغتنے میں دوسروں کے ساتھ وہ بھی برابر کی شریک ہوگی ہمارے ارباب تاویل نے عام طور پر اس شہادت کو آخرت سے متعلق مانا ہے تو میں ارز کر چکا ہوں صلف کی آراب آخرت سے متعلق مانا ہے کہ یہ امت گمراہوں کے خلاف تائید میں آخرت میں شہادت دے گی کہ ان گمراہوں کو اللہ کا دین پہنچ چکا تھا اس کے باوجود انہوں نے گمراہی کی یہ روش اختیار کی لیکن ہمارے نزدیک اس تخصیص و تحدید کی کوئی دلیل نہیں ہے اس میں شبہ نہیں کہ اس امت کو شہداء اللہ ہونے کا یہ مرتبہ آخرت میں بھی حاصل ہوگا یعنی یہاں گواہ ہے تو آخرت میں بھی ہوگی لیکن آخرت میں یہ مرتبہ اسی وجہ سے حاصل ہوگا کہ اللہ تعالی نے اس دنیا میں اس کو اس منصب پر سرفراز فرمایا ہے جو امت اس دنیا میں دین حق کی گواہ ہے ظاہر ہے کہ وہی آخرت میں بھی اس پوزیشن میں ہوگی کہ گواہی دے کہ لوگوں کو اللہ کا دین ٹھیک لیا یا نہیں یہ ہویا سلف سے خلف تک اس آیت کے بارے میں آراء کا خلاصہ ہے اب اس بات کو سمجھنے میں اگر کوئی چیز آپ لوگوں کے ذہن میں ہے یا کوئی پہلو واضح بات کو سمجھنے میں تو وہ آپ جو دو چار منٹ باقیوں میں سوال کر لیجئے پھر میں اپنا نکتہ نظر انشاءاللہ دوسری نشست میں واضح کروں گا ایک منٹ ایک سوال ہے اس میں کہیں شہادت کو استعمال کیا جا رہا ہے مثال کے طور پر کہ مثال بن کے کھڑے ہوں کہیں استعمال ہو رہا ہے اللہ کی وجہ سے کہ ان کے خلاف گواہی کے طور پر کھڑے ہوں تو ان ساری باتوں میں کہاں ہے یہ چیز کنفیوزن یہ ہو رہا ہے کہ کہیں پہ یہ مثال کے طور پر استعمال ہو رہا ہے کہیں یہ استعمال ہو رہا ہے کہ جیسے ان کے خلاف گواہ کے طور پر کھڑے ہوں یہ مجھ پہ واضح ہے نہیں میں سوال نہیں واضح ہوا یعنی استعمال ہو رہا ہے ان لوگوں کی آرام ہے ان لوگوں کی آرام ہے آپ کے اس کو اس کو ایکسپلین کرنے میں جب یہ قوم گواہ بن کے کھڑی ہوگی دوسری دوسری اقوام کے لیے تو مثال بن کے کھڑی ہوگی یہ مطلب بیان کرتے ہیں لوگ لیکن جب پیچھے بھی شہادت کے ریفرنس سے آپ نے یہ بیان کیا تھا کہ برخلاف کھڑی ہوگی خلاف گواہی دے گی یہ تو میرا نکتہ نظر ہے یہ لوگ تو عام طور پر اس کو اسی معنی میں لیتے ہیں کہ بس لوگوں کو دین بتانا اس کی ذمہ داری ہے اور اس زمانے میں اب جو آخری گویا ہماری قدیم ٹریڈیشن کا آخری عالم میں کہتا ہوں ان کو مالانا وحید الدین خان صاحب بڑے لوگوں میں سے ہیں وہ بھی کم و بیش اسی معنی میں لیتے ہیں یعنی یہی مفہوم لیتے ہیں ایک تھی دور میرا خیر نے رکست کیا ہے کہ یہ جو پرک اللہ کے سمان کیا جاتا ہے اس سے عام پاریو ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے اس کے خلاف دیا جائے کیونکہ میں ہمیشہ کنفیوز رہا ہوں اردو میں چونکہ یہ اسلوپ پرانا ہو گیا کیونکہ